وی آئی ای سی سٹڈی ایپ روڈ کی عور سے سولہ تاریخ کو ایک میلاوی کا آئیو جن کیا گیا ہے جس میں کئی نامی آسٹریلین یونیورسٹیز آئیں گی ایسا وی آئی ای سٹڈی ایپ روڈ کی ڈائریکٹر وشال اگروال نے کہا اس دوران جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آسٹریلین یونیورسٹیز 75% سے زیادہ سکولرشپ بچوں کو دے گی ساتھ ہی 100% پلیسمنٹ کا بھی انہوں نے آشواسن دیا وہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ ماترہ میں بچوں کو اس میلاوے میں آنے کی اپیل کی نامشکار میں وشال اگروال ڈائریکٹر وی آئی سٹڈی ایپ روڈ ہم لوگ اوورسیز ایڈوکیشن میں ڈیل کرتے ہیں ابھی ہم لوگ نے ایک فیر اورگنائز کیا ہے جو کی 16 مارچ کو ہے اس میں 20 سے زیادہ یونیورسٹیز آسٹریلیا سے آ رہی ہیں سو میں بچوں سے ویننتی کروں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بچے آئے اور اس کا فائدہ لے اس میں ایسا ہے کہ اس میں جو یونیورسٹیز آ رہی ہیں یہ ڈائریکٹ آسٹریلیا سے آ رہی ہیں اور یہ بچوں کو 75% سے زیادہ تک سکولرشپ دے رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ آئیل ٹی ایس کا جو 10 ازار کا جو کوچنگ ہے جو بھی بچے فیر میں آئیں گے ان کو آئیل ٹی ایس کا کوچنگ فری میں دیں گے تو یہ آسٹریلیا یہ یعنی آسٹریلیا کیسا آسٹریلیا ایک دم سیف کنٹری ہے اور آسٹریلیا میں جو پولٹیکل ہے ایک دم ساؤنڈ ہے اور وہاں پہ ایسا کوئی ہونے کے کوئی چانسس نہیں آسٹریلیا میں اس میں بدیارتیوں کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی فیس وہ یہاں انڈیا میں دے کے پڑھتے ہیں اس سے کم فیس میں وہ آسٹریلیا جا کے پڑھ کے آ سکتے ہیں اس میں پچاس ہزار سے زیادہ کورس ہے اس میں گریجویشن کے کورس ہے مینجمنٹ کے کورس ہے انجینئرنگ کے کورس ہے پوز گریجویشن کے کورس ہے اور ایون پی ایج ڈی بھی ہے اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ پلیسمنٹ ہے اور یہ جو بچے جیسے دو سال کے کورس کے لیے جاتے ہیں تو دو سال کے بعد ان کو پاتھ سال کا پوسٹ ورک ویزا ملتا ہے وہاں پہ تو یعنی وہ پاتھ سال تک اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ پی آر کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو پرمنٹ ریسیڈنسی اگر کسی کو وہی رہنا ہے تو اس کو پرمنٹ ریسیڈنسی بھی ملتی ہے موسیقی